چلیے بڑھتے آگے سیاسی موسم بتل رہا ہے اور جلد ہی چناوی راجیوں کی اور ویدیشی پنچھی اُڑان بھرنے والے ہیں لیکن مدھی پردیش میں نیتاؤں کی نظر بھی ویدیشی پنچھیوں کی آمد پر برقرار ہے جو یہاں یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود کے اندری منتری جو تیرادت سندھیا کہتے ہیں کہ ویدیشی پنچھی آئیں گے لیکن مغالطی میں نہیں رہنا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسے ویدیشی پنچھیوں سے سترک رہنے کی سلا دی اور ان کا اشارہ کس طرف ہو سکتا ہے چناوی کا سمیہ آرہا ہے بہت سارے ویدیشی پنچھی نہ ہٹھ پڑائیں گے مدھی پردیش پہ سیاسی فضا بدل رہی ہے چناوی موسم نے دستک دے دی ہے کینڈری منتری جو تیرادت سندھیا کے مطابق یہ ویدیشی پنچھیوں کی آمد کا سب سے مفید وقت ہے لہٰذا انہوں نے لوگوں کو سترک کرنا شروع کر دیا ہے گوالیر کے کارکٹر میں سندھیا نے کہا چناو میں بہت سارے ویدیشی پنچھی پڑ پڑائیں گے لیکن مغالطے میں نہیں آنا ہے وکاس کون کرے گا یہ آپ جانتے ہیں جو تیرادت سندھیا نے کسے ویدیشی پنچھی کہا یہ سوال سیاسی تپیش بڑھا رہا ہے لیکن سیاست میں اشارہ ہی کافی ہے سمجھنے والے سمجھ ہی جاتے ہیں بہرحال سندھیا کے بیان سے اتر بات کریں تو مدھی پردیش میں چناوی محول تیار ہو چکا ہے راجنتک دلوں نے زور آزمائش تیز کر دی ہے کرناٹک میں جیت کے بعد کانگریس پارٹی کی نگاہیں مدھی پردیش پر ٹکی ہیں چناوی بھیان کا شنکھناد کرنے کے لیے خود پریانکا گاندھی بارہ جون کو جبلپور آ رہی ہیں کانگریس اپنے مکھے وچن پتر سے پہلے پنک وچن پتر کو لانچ کرنے کی تیاری میں ہے خبر ہے کہ یہ پنک وچن پتر کانگریس کی راشتری مہا سچیو پریانکا گاندھی لانچ کرنے والی ہیں دراصل چناوی کیمپین میں کانگریس کے کئی بڑے نیتہ مدھی پردیش آنے والے ہیں لیکن ایمپی ویدھان سبھا چناو میں پریانکا گاندھی کا دخل اور سکریتہ زیادہ رہنے کے سنکیت مل رہے ہیں سوشیل کوشک نیوز ایٹین گوالیر